بسم اللہ الرحمن الرحیم شیڈنگ کے تینوں میتھڈز کو اپلائے کیا جاتا ہے ناو ٹوڈیز ٹوپک ایز سٹیل لائیف سٹیل لائیف آپ کے سامنے کوئی بھی اوبجیکٹ رکھا جاتا ہے وہ سٹیل ہوتا ہے یعنی موفمنٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر میں بڑا وان لیمپ بھی ہو سکتا ہے کوئی بک بھی ہو سکتی ہے کوئی وازز ہو سکتے ہیں کوئی بھی بس ایسی چیز جو موفمنٹ نہیں کر رہی برٹاپ کے سامنے سٹیل ہیں اسے ہم سٹیل لائیف کہتے ہیں آج ہم ایسا ہی کچھ ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں ابھی کوئی ایسی چیز ڈراؤ کرنے جا رہی ہوں جو اس ٹائم میرے سامنے ہیں آپ اپنے گھر میں کچھ بھی دو یا تین اوبجیکٹ رکھیں ایک اچھا سا کورنر بنا سکتے ہیں اور اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ کوئی بک رکھ لیں کوئی لیمپ رکھ لیں آپ کو کوئی دو سے تین وزز اچھے لگتے ہیں کوئی پارٹس آپ کے گھر میں ہیں کیٹل بھی ہو سکتی ہیں آپ کچھ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں برڈ دو سے تین اوبجیکٹ ہونے ضروری ہیں یعنی سنگل اوبجیکٹ آپ نہیں ڈراؤ کریں گے دو سے تین اوبجیکٹ کریں گے تاکہ آپ کی ڈراؤنگ جو ہے اس میں آپ کا جیسے کہتے ہیں کونفیڈنس آئے گا آپ کو شیڈنگ کے لیے زیادہ اوبجیکٹ ملیں گے اور جیسے جیسے آپ شیڈنگ کریں گے آپ کو اس کی جو رولز ہیں وہ بھی اپلائے کرنے کا موقع مل جائے گا ٹھیک ہے اب اس ٹائم میرے سامنے ایک ایپل ہے اور ایک واز ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹین ٹائپ ایک ڈبا تھا میرے پاس بٹ اب میں نے واز سے اس کو جگ بنا دیا کیونکہ اس کے بیچے مجھے واز پڑھاوا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اب میں نے اب جب جگ کے ساتھ اب میں کوئی ایسا بول بنا سکتی ہوں ٹھیک ہے بول مین باؤل جسے آپ باؤل کہتے ہیں پیالا بھی ہو سکتا ہے کوئی سپون ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس آساتھ ہم شیڈنگ بھی اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اب ہم شیڈو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ شیڈو چیز کو پرومیننٹ کرتے ہیں اب ہم نے شیڈو کیا اس کے رائٹ سائیڈ پہ پہلے لیفٹ پہ کیا پھر رائٹ پہ اب ہم نے اس کی آؤٹ لائننگ کو ختم کرنا ہے مرڈنگ کے ساتھ ٹھیک ہے ہم مرڈ کر رہے ہیں لیٹل بٹ ڈارک پنسل اور یہ ہم شیڈو کے ساتھ ہی دیکھیں فائن ایجز کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی میتھرڈ وہی چیزیں جو آپ کو میں نے لینڈسکیپ میں بتائی تھی وہی رولز وہی چیزیں وہی تمام آپ نے جو ہیں ٹپس وہ فالو کرنی ہے اسی کے ایک آؤٹنگ آپ نے یہ والی شیئرنگ بھی کرنی ہے بس اس پر فرق یہ ہے کہ لینڈسکیپ آپ کا ایمیجینیشن میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لینڈسکیپ آپ کسی بک سے بھی دیکھ سکتے ہو لینڈسکیپ ویسے لائی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بیچے کا بیٹھتے ہو آپ کو وہ لوکیشن اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو بنا لیتے ہو ٹھیک ہے بٹسٹل لائیف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اوبجیکٹ پڑھاوا ٹھیک ہے آپ اسے پروپر میں اگر آپ کسی ٹیبل پہ اس کو رکھ لیں تو آپ نیچے ٹیبل بھی ڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے سامنے ٹیبل پہ پڑھی ہوئی تھی اگر آپ صرف اچھا کسی ٹیبل پہ کپڑھا ڈال کر آپ اس کے فولڈز بنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ بلکل آپ کو یہی فیلنگ آئے گی کہ جیسے جو چیز آپ کے سامنے تھی آپ نے وہی ڈرو کر کے نوٹ بک پہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ کو فیزیبل ہو ایزی آپ ڈرو کر سکتے ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے شیڈنگ کے دوران تینوں چیزوں کو ہائلائٹ کیا ٹھیک ہے ہم نے شیڈنگ کی اب یہاں پہ ہم شیڈنگ کر رہے ہیں لائننگ والی شیڈنگ ٹھیک ہے پہلے ہم نے مرجنگ والی کی تھی اب ہم لائننگ والی شیڈنگ کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو دیکھیں لائٹ کا ایفیکٹ آ رہا ہے اب دیکھیں جن جگہوں پر زیادہ ڈارکنس تھی میں نے ان کے صرف ایجز ایجز پر کیا ٹھیک ہے بٹ ایپل کے اوپر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ لائٹ آ رہی ہے اب جس جس جگہ پہ مجھے ایپل ڈارک فیل ہو رہا تھا میں نے وہاں پر ڈارک پنسل یوز کی ہے ٹھیک ہے جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ ایپل جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ٹون دے رہا ہے اچھا یہاں پہ ٹینٹ دے رہا ہے تو وہاں پر میں نے لائٹ پنسل کو رکھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پروپر اگر آپ اس میں پروپر آپ کو آ رہی ہے فیلنگ کہ یہ چیز بن دی ہے اگر آپ ایک چیز پہ مکمل بلیک کلر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کبھی بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی پروپر شیپ جو ہے وہ شیڈنگ کے درور ہی آتی ہے اور چیزیں تب ہی اچھی لگتی ہیں جب ان میں تھوڑا سا ہام 3D ایفیکٹ 3D ایفیکٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا ریالٹی بیسٹ ایفیکٹ دیا جاتا ہے مطلب آپ چیز کو صرف رکھا ہی نہیں ہے مطلب فیل آئے گی کہ واقعی ریال میں آپ نے پیج کے پر ڈوا کر دیا ہے اس کے لئے کیا 3D ایفیکٹ کے لئے ٹپ میں آپ کو ضرور ایک بتاؤں گی 3D ایفیکٹ کے لئے ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چیز کو ڈوا کر لیتے ہیں تو اس کے ایجز کو جو اوور لیپ کر رہی ہے یعنی اس ٹیم جگ جو ہے وہ جگ سے آگے جو ہے یہ گلاس ٹائپ جو ہے یہ اس کو اوور لیپ کیا ہوا ہے یعنی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ اس کے آگے پڑا ہوا ہے اب میں نے اس کو زیادہ مزید آگے شو کرنا ہے تو میں گلاس کے ایجز کو ڈار کر دوں گی ایپل کے ایجز کو یہ دیکھیں میں نے لائٹ رکھا ہے تاکہ فیل آئے کہ پیچھے پڑی دیا چیز ٹھیک ہے جس چیز کو آگے کرنا ہے پرومینٹ اس کو اس اینگل سے آپ ڈار کریں گے جس چیز کو آپ نے پیچھے کی طرف کرنا ہے اس کو پیچھے والی اس اینگل کو آپ مطبع پیچھے والی چیز کو آپ نے ڈار کر دیا اس مین کے وہ ڈار مطبع پیچھے پڑی دیا اور ایپل آگے پڑا ہے اب ہم ہر چیز کا شیڈو تو ہوتا ہی ہے تو ہم ہر چیز کا شیڈو بھی نکالیں گے یہ دیکھیں اب شیڈو آپ نے پروپر اس طرح نکالنا ہے کہ یہ جسے ایک ساتھ ملنا جائیں چیزیں اب اس کا شیڈو کروس کر رہا ہے ٹھیک ہے ایپل کو ایپل کے بیک سائیڈ سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جگ کا ہم نے بالکل لائٹ سا دیا بیک سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اوبجیکٹ جو رکھے میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹیل لائف یہاں پہ رول یہ ہے کہ جتنی فائن شیڈنگ آپ کریں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کو سٹیل لائف بھی سمجھ آگیا ہوگا آپ پہ اس کو نوٹبک پہ دراو کرنا ہے اور بہت فائن دراو کرنا ہے ٹھیک ہے تھنک یو اللہ حافظ